اے گائز آج جو ہے ہمارے ہاتھ میں کینن کا 200D بہت ہی فیمس موڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج ہم اس کی ویڈیو کوالٹی اور فوٹو کوالٹی ایمج کوالٹی کا ٹیسٹ کرنے والے ہیں ایمج کوالٹی ہے ویڈیو میں ہم کیا چیک کریں گے ہم اس کی شاپنیس اس کی بلرنگ اس کا بوکے فیکٹ جو ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے ٹچ سکرین کا ٹیسٹ کریں گے اس کا ڈوال پکسل آٹو فوکس ہے اس کا ٹیسٹ کریں گے اور جتنی بھی چیزیں جو کینن اس میں فیچر دینے ہوں سب کا ٹیسٹ کرنے والے ہیں اور کینن کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے سب سے بیسٹ موڈل ہے سب سے آئیڈیل موڈل ہے بگنرز کے لیے بگنرز جو ہے وہ فوٹو اور ویڈیو دونوں کا اگر مزا لینا چاہتے ہیں تو یہ کیمرہ جو ہے وہ بائے کریں کینن کا یہ کہنا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی کینن کا کہنا سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ واقعی یہ فوٹو اور ویڈیو میں دونوں میں جو ہے اچھا پرفارم کرتا ہے کہ نہیں تو چلی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے جو ہے ہمارے چار پوائنٹ ہے پہلے نمبر پر جو ہے میں آپ کو اس کی جو ہے بیسٹ سیٹنگ بتاؤں گا اس کی بیسٹ سیٹنگ کونسی ہے دوسرے نمبر پر ہم جو ہے اس کی ایمج کوالٹی ٹیسٹ کریں گے شوٹ کریں گے اسے تصویریں کھینچیں گے اور بہت ہی اچھی تصویریں کھینچیں گے وہ آپ جو ہے لنک ڈسکرچن میں مجود ہوگا وہاں سے انہیں ڈاؤنلوڈ کر لی جیگا بنا کر جو اپنی انسٹاگرام پر جو ہے مجھے لگائیے گا منشن کر کے تو میں آپ کی فوٹو کو ریٹ کروں گا اور جو اپنی انسٹاگرام سٹوری پر لگاؤں گا اور اس کا ہم ویڈیو کوالٹی ٹیسٹ کریں گے کہ ویڈیو میں یہ کیسا پور فارم کرتا ہے اس کے بعد جو میں آپ کو اس کے کی فیچرز بتاؤں گا اس کے بعد جو میں آپ کو اس کی پرائس گائیڈ کروں گا گائز اب ہم بات کر لیتے ہیں کینن کے ٹو ہنڈر ڈی کی سب سے بیس سیٹنگ کون سی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں گے یہاں پر جو اگر آپ اون پہ کرتے ہیں یہ فوٹو پہ کیمرہ تا ہے یہاں پر آپ کریں گے یہ ویڈیو پہ آ جائے گا میں جو ہے مینول پہ یوز کرتا ہوں آپ بھی مینول پہ یہاں سے کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر کیوں کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو یہاں پر جو ہے اپرچر اور آئی ایس سو اور شرٹسپیڈ یہ تینوں نظر آئیں گے یہ آپ نے اپنی لائٹ کنڈیشن کے حساب سے جو ہے انہیں اجیسٹ کرنا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے آل فوکس جو ہے اس کے اوپر آل فوکس پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ یہ میک شور کر لیں کہ آپ کا جو ہے فوکس مینول سیلیکشن پہ ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ مینول سیلیکشن پہ فوکس کر سکتے ہیں اس بٹن کو دبا کر رہے ہیں اس بٹن کو دبائیں گے تو اس کا مینول فوکس جو ہے وہ سیلیکٹ ہوگا جہاں پر آپ کا فوکس جا ہلنے کے چانس بلکل نہیں ہوگا آپ فیس پہ فوکس کر سکتے ہیں جس سب جرد پہ چاہے وہاں فوکس کر سکتے ہیں تو مینول پہ جانے کے بعد آپ یہاں پر جو ہے آپ نے جو دو چیزیں دیکھنے ایک تو وائٹ بیلنس آپ نے دیکھنے لیکن اگر آپ بگنر ہیں تو آٹو پر رکھیں اگر آپ کو کیمرہ چلانا آتا ہے یا آپ لائٹ کنڈیشن کو سمجھتے ہیں تو آپ اسے کسٹم پر یوز کریں اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں پر جو ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہاں پر پکچر سٹائل ہے یہاں پر جو ہے اسے سٹینڈر پر لاکر اس کی انفرمیشن جا کر تو اس کی شاپنس کو بڑھا لیں تھوڑا سا اس کے کلرز کو سیچریشن کو تیز کر لیں تو گائز میک شور کر لیں کہ آپ کی جو ہے ایمج کوالٹی وہ جے پیک میں ہونی چاہیے اگر آپ جو ہے بگنر ہیں اگر آپ کافی کوئی اچھا یعنی کہ پروفیشنل شوٹ کر رہے ہیں پھر آپ جو را بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے یہاں پر رکھیں چوبی میگا پکسل پر جہاں پر سب سے اچھی جو آپ کی پکچر کی کوالٹی نظر آئے گی تو گائز چلیے اب ہم اس کی ایمج کوالٹی کے ٹیسٹ کرتے ہیں ایمج کوالٹی میں جو ہے ہم اس کے ڈے میں بھی شوٹ کریں گے نائٹ میں بھی شوٹ کریں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ نائٹ میں ڈے میں کس طرح پروفارم کرتا ہے ہم دو لینزز کے ساتھ شوٹ کریں گے ففٹی ایم ام کے کے ساتھ اور ستارہ پچاس کے ساتھ اور فیلش لیٹ بھی یوز کریں پیچر کے اوپر ہاتھ چیز مینٹشل میلے گی ٹھیک ہے تو چلیے हم سٹارٹ کرتے ہیں تو گھرز یہاں پر پہلی فوٹو جا ہی ہے جو میں نیچرل لائٹ میں کھیسی ہے اس کو لازمی تم ڈاؤنولوڈ کر لینا ہے اگر م 찾ھ ساری فوٹوز تو پانچ سو ٹیکس جو ہیں وہ میں گفت دوں گا تو یہاں پر ہم نے کہنا تھا شاپنس کا ٹیکس جو ہمیں کافی اچھی شاپنس ملی ہے پیچھے جو ہے نیچے جو ہمیں بلر کافی اچھا ملے اور ہم نے ایکس فائی اپنے پریمی فلٹر میں ایڈٹ کی ہے جو کہ کافی اچھی جو ہے نکل کر آئی ہے آپ اس فلٹر کو بائے کر سکتے ہیں نمبر جو آپ کو تصویر کے ساتھ مینچن مل جائے گا تو دوسری فوٹو بھی ہم نے نیچرل لائٹ میں کہنسی ہے یہاں پر ہم نے جو اس کے بلر کے ٹیسٹ کرنا ہے کہ پیچھے بیگرون بلر کیسا ہے کافی اچھا میں بیگرون بلر ملا ہے اور جو بکے بھی کافی اچھے ملے ہیں کلر ٹون بھی کافی اچھی ملی ہے کینن کی جو کہ میں آلویز ان کی کلر ٹون بہت اچھی ہوتی ہے تیسری فوٹو جائے یہ ہم نے ہاف کھینچنیا پوٹریٹ جہاں پر ہم نے دیکھنا ہے اس کا فوکس کتنا فاسٹ ہے کافی فاسٹ فوکس تھا جب ہم نے اس کو کلک لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا جو ہے ایڈٹ ہو کے نکل کر آیا ہے پیچھے ہمیں بکے ایفیکٹ ملا ہے کافی اچھا بلر اچھا ملا ہے اور یہ والی فوٹو ہے اس کو ہم نے کھینچے آف کیمرہ فلیش کے ساتھ تو فلیش کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کافی اچھا بیگرون بنا ہے اور کافی اچھا ہمارا فیس اس میں کلر ٹون آئی ہے بہت اچھی شاپنس ملی ہے اوورال فوکس اس کا کافی فاسٹ رہا ہے جو بھی ہم نے تصویریں کلک کی ہیں اور جو ہم نے ایڈٹ کی ہیں وہ ساری ہم نے ایکس فائیو میں کی ہیں وہ فلٹر بھی آپ بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ساری آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان کو بنا کر اپنی انسٹاگرام اپنی سٹوری پر لگائیں میں آپ کو منشن کروں گا یہ فوٹو ہے ہمیں کافی اچھی ملی ہے بیگرون پہلے ہی کافی اچھا تھا لیکن ہم نے اس میں ہیرز وغیرہ کو تھوڑا ٹچی دیا اور بیگرون کو تھوڑے سے کلر گریڈنگ کی ہے تو کافی سنیمیٹک سا بیگرون جو ہے وہ بنا ہے ایکس فائیو میں تو یہ والی جو ہے فوٹو ہم نے فلیش کے ساتھ کھینچیا اس میں ہم نے جو ہے جو ہے شیڈز میں فلیش لیٹ کیسے طرح کا وڑک کرتی ہے جہاں پر نو سن لائٹ صرف شیڈز تھے تو یعنی کہ ادھر ہم نے یہ جو کلک کی ہے کافی اچھا ہمیں ملا ایڈٹ کے بعد اچھے دیکھئے کہ کیمرے نے کافی اچھی ڈیٹیل دی ہے ہمیں بیگرونڈ میں سکائے بلکل اچھا نظر آ رہا ہے ہم نے ہلکا اس کے پر فلٹر دیا ہے ایکس فائیو سے تو بہت اچھی فوٹو بن گئی ہے اس کے بعد یہ ہم نے جو ہے اس میں بھی ہم نے سکائے ٹیس کیا ہے کہ ہم نے سکائے پر کس طرح کے کلرز آتے ہیں ہمارے اور جو ہے ہمارا بلر اور آئی ایسو ہمارا کیسا آتا ہے کیونکہ شام ہو چکی تھی تو ہمیں آئی ایسو کافی اچھا جو ہے اس نے کور کیا ہے چار سو کے قریب ہمارا آئی ایسو تھا پھر بھی جو ہے اس نے گرینز نہیں دی اور آپ جسے ہیں ہم نے فوٹو کو تو بھی ڈارک ٹون دی تھی جو کہ ایکس فائیو کا فلٹر ہے آپ ایک ہی کلک میں ایسی ڈارک ٹون جو ہے وہ ایکس فائیو میں بنا سکتے ہیں اس فلٹر کو بائے کر سکتے ہیں سارے اس میں میرے بنے بنے پری سیٹ پرے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم نے چیک کیا ہے کہ کس طریقے سے سکائے کو یہ لٹ کرتا ہے سکائے آپ جس نے بہت پیارا جو ہے اس نے ہمیں دیا ہے ایفیکٹ سکائے کا اور کلر گیڈنگ بہت اچھی ہوئی ہے ایکس فائیو میں ہم نے کی یہ اور یہ ہم نے پوری نائٹ میں کلک کیا ہے یہاں پر ہم نے چیک کیا ہے کہ اس کا لو لائٹ ورک کیسا ہے یعنی کہ رات میں کیسا پرفارم کرتا ہے اور کافی اچھا دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمیں جو ہے بوکے ملا ہے اور کافی اچھی لائٹ ملی ہے کافی اچھا اس کا جو ہمیں ریزلٹ ملا ہے اور اس فوٹو میں ہم نے نائٹ کو ٹیکس کیا کہ لو لائٹ میں اس کا آئی ایسو کس طریقے سے کام کرتا ہے زیادہ گرینز تو نہیں آتے لیکن ہم نے آئی ایسو کے سافت سے ہمیں زرہ بھی گرینز آپ دیکھ سکتے ہیں بیگرونڈ میں جہاں پر ڈارکس ہیں کافی اچھی جو ہے اس کی نکل کر آتی ہے گائز آور آل اس کی جو ہے کوالٹی بہت ہی اچھی نکل کر آئی ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے اس یعنی کے پرائس میں یہ کیمرہ تو گائز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ویڈیو کوالٹی کی ویڈیو کوالٹی میں جو ہے یہاں پر ایک ویڈیو میں نے آپ کو لگا دی ہے اس کے لنک بھی میں آپ کو ڈسکشن میں دے دوں گا اوپر آئی کاٹ پر بھی لگا دی ہے یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے سارا ٹیسٹ کیا ہے اس کا جو ہے آپ اس کی کلرز دیکھ سکتے ہیں اس کی شاپنس دیکھ سکتے ہیں اس کا فوکس دیکھ سکتے ہیں اس کا سلو مو دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا بہترین سلو مو ہے تو یہ ویڈیو میں نے لگ سے لگا دی ہے اس ویڈیو میں تھوڑا لمبا ہو جانا تھا اس ویڈیو کو جا کر لاتمی دیکھ تو گائز اب آپ نے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے یہاں پر یہ 24 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اس میں ڈیجک سیون پرسیسر جو یوز کیا گیا ہے کینن کی طرف سے اس میں بڑا فیچر ڈالا گیا ہے وہ ڈوال پکسل آٹو فوکس ہے جس سے آپ کا فوکس بہت ہی فاسٹ ہوتا ہے ویڈیو میں فوٹو میں اس کے اندر ٹچ سکرین آپ کو ویلیبل دیکھنے کو ملتی ہے اس کے لئے روٹیٹ سکرین ہے اس کے لئے اس کے اندر آپ کو وائ فائی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو بہت ہی اچھی بات ہے تو خیز اب میں بات کر لیتا ہوں اس کی پرائیس کی اس کی پرائیس جو ہے وہ فور فوٹی نائن ڈالر ہے آج کی ڈیٹ میں مارچ دوہزار بیس میں لیکن جو ہے ڈالر کا ریٹ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے تو آپ اسی اگزیکٹ پرائیس جب وہ مارکیٹ سے پتہ کیجئے کہ وہاں سے آپ کو جب بہتر پرائیس ملے گی دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہ تک اللہ حافظ